اس پروگرام کی جو نسبت ہے جو عنوان رکھا گیا وہ رکھا گیا پیغامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یعنی کہ اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنی ہیں آپ کے پیغام کی باتیں کرنی ہیں سبحان اللہ اور یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ حضور کی باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں اس بھرے مجمع میں جس مکتبہ فکر سے بھی کوئی آیا ہے دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اہلِ حدیث مکتبہ فکر سے ہے تو میں یہ سب کی مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی باتیں کوئی عام باتیں بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ تاکہ مجھے پتا چلے میں نے کیا سنانا ہے آپ کو کتنا سنانا ہے آپ کو حضور کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں ایک ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کروں بات حضور کی آپ کریں یہ میں کروں گا آپ کریں گے ہم نے اس کا لیے ایک احتمام کیا ایک وقت ہے کیا ایک جگہ کا انتخاب کیا یہ احتمام کیا آپ تشریف لے آئے میں حاضر ہو گیا حضور کی باتیں کرنے کے لیے میں کروں آپ کریں ہم نے کیا کرنی ہیں کتنی کر سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں معبوب ورفانا اللہ کا ذکر معبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا مسکرا کے کہو ذرا سبحان اللہ سٹیج والے تھوڑی سی زیادہ ہمت فرمائیں گے تاکہ میں انہیں بھی تھوڑا سا پھر پابند کرلوں آپ ذرا کہیے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں معبوب ورفانا اللہ کا ذکرہ ہم نے آپ دیکھئے میں اتنے مجمع میں یہ اللہ نے مجھے سعادت دی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا کہ تُو بات کر میں بات کر رہا ہوں اس وقت اگر آپ دنیا میں خطیب دیکھیں جو بات کرتے ہیں یوں تو ہر مسجد میں ہر جمعہ کو خطیب حضرات خطبہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ وہ خطیب دیکھیں جو جلسوں میں بیانات کرتے ہیں اپنے ملک میں دیکھیں تو آپ اتنے ہیں وہ کہ آپ اپنی انگلیوں پر انہیں گن سکتے ہیں کوئی میری بات سمجھا رہی ہے دوستو آپ اپنی انگلیوں پر انہیں گن سکتے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے خطیبوں کی تعداد اتنی ہے خطبہ کی تعداد اتنی ہے کہ وہ گنے جا سکتے ہیں جو کانفرنسوں میں اور جلسوں میں بیانات آج کل فرما رہے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ دھرتی پر عربوں انسان اس وقت جو موجود ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں کیمونسٹ بھی ہیں تہریے بھی ہیں بودھمت بھی ہیں سارے ایسے ہیں مختلف مذاہب سے یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں پھر یہ سارے کے سارے خطیب بن جائیں پھر حضور کا تذکرہ شروع کریں رب کعبہ کی قسم ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں میرے آقا کی ظلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا جتنا بڑا جملہ تھا اتنی آواز سے کہو یہ تو چندے کہنا میں میں پیان کرنے لگا ہوں آپ سبھی خطیب بن جاؤ دھرتی پہ سارے انسان پہلے مسلمان بن جائیں پھر وہ سارے خطیب بن جائیں پھر حضور کا تذکرہ بیان کریں تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم جتنا بھی بیان کریں گے ہم اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے ہم اپنے مطالعہ کی بنیاد پر کریں گے ہم نے جو اکابر سے سنا وہ بیان کریں گے اکابر نے جو لکھا وہ بیان کریں گے کسی اور پڑے سے سنا وہ سنائیں گے یہ جتنا بھی کریں گے ہماری سوچ محدود ہے مطالعہ محدود ہے علم محدود ہے دماغ محدود ہے سوچ محدود ہے اور میرے آقا کا تذکرہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں تم نے کیا کرنا ہے ورہ فان آلہ کا ذکرک معبوب ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں معبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا نہیں میرے معبوب تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا ملند ہوا ورنہ ہمیں کون جانتا تھا ہمیں کون جانتا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سبان اللہ کہہ دیو یار جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اللہ فرماتے معبوب پر افعان آلہ کا ذکرک معبوب ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ تیری سورت کسی خطیب کی محتاج رہے تیرا چرچہ کسی مکرر کا محتاج رہے تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے تیرا کردار کسی محلف کا محتاج رہے نہیں میرے پیارے محبوب والدہا کے مکڑے والے محبوب واللیل کی ظلفوں والے محبوب ماداغل پسر کے قدلے والے محبوب یاسین کے دانتوں والے محبوب تاہا کی جبی والے محبوب علم نشرہ کے سینے والے محبوب ورہ فان آلہ کا ذکرک اور حلیمہ کی کٹیہ کو سجانے والے محبوب ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب میرے لادلے محبوب میرے پیارے محبوب ورہ فان آلہ کا ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبتوں سے دوں گا سبحان اللہ اس کی آواز کھولیے کھینچیے گا پیچھے مت ذرا کھول دیجی اس کی آواز ورہ فان آ پھر سے ذرا بولیے ورہ فان آ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا یہ جو ویڈیو موبائلوں میں بنا رہے ہیں میں آپ سے ذرا برابر بھی خوش نہیں ہوں باراللہ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے بنانی ہے پھر میں یہ بند کروا دوں آپ یہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں آپ اپنا کام کریں آپ میری ویڈیو بنائیں گے پھر میں آپ کی ویڈیو بناؤں میں کوئی پریس کانفرنس کرنی تھوڑی آیا ہوں کہ میرے سامنے کیمرے ہی کھڑے کر دی جائیں پھر میں لائیو بیان کر لیتا میں تو اتنی دور سے آپ کو دیکھنے آیا میں جو اتنی دور سے آیا بندہ کہتے ہیں فون پہ بھی ویسے کپ شب ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے نا لیکن یار ایک دوجہ نے کہندے نے یار کی تے وقت کٹ ملتے صحیح کو بے کے گلنہ کریے ورنہ فون تے گلنہ ہونی ہیں یا نہیں ہونی ہیں ستہ تے گلنہ ہونی ہیں یا نہیں ہونی ہیں ستہ تے ہونی ہیں سن فون تو اجکل ہونی ہیں لیکن بندہ کہندہ یار تھوڑا جائے وقت کٹ بے کے گلنہ کریے تے میں وہ وقت کٹ کے آیا میں وہ بے کے گلنہ کر لیے اچھا اب کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے اللہ نے تو بلند کیا دیکھئے نا دیان میری طرف ہوگا موبائلز کی طرف نہیں ہوگا تو پھر بات مجھے بھی کرنے کا لطف آئے گا اللہ نے ذکر بلند کیا ضروری ہے میں بھی بیٹھ کے بولوں علماء اکرام میں طالب لموں میرا تخیل ہے اور میں قرآن سے باتیں لینے کا آ دی ہوں تھوڑی سی شفقت فرمائیے گا میرے ساتھ سلیے گا اللہ نے بلند کر دیا ہم سے ہو سکتا بھی نہیں ہم کر سکتے بھی نہیں ہم کما حقوں کر سکتے بھی نہیں زنگیاں ختم ہو سکتی ہیں ہمارے اکابے نے تو یہ لکھا ہے کہ جتنے دریاں ہیں ندی نالیں ہیں سمندر ہیں جتنا پانی ہے درتی پر یہ سیاہی بن جائے جتنے درخت ہیں یہ کلمیں بن جائیں جتنی دھرتی ہے یہ ورک بن جائے جتنے جنوں انس ہیں یہ لکھنے بیٹھ جائیں سیاہی ختم ہو جائے گی کلمیں کس جائیں گی انسانوں اور جنوں کی زنگیاں ختم ہو جائیں گی حضور کا تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا مقام تو ایسا ہے تو میں بولو تو کیا ہوگا میرے بولنے سے کون سا ہو جائے گا وہ اللہ فرما رہے ہیں میں کروں گا نہیں ورفانہ میں نے کر دیا ہے بولو بولو تھوڑا سا فرنٹ والو آپ بولو اللہ کوئی ہم سے مشورہ نہیں لے رہے کہ کروں یا نہ کروں یا کروں گا یا تم جلسہ رکھ لو رات لگا لو تو یہ میں نے دیکھ لی تو اب میں کر دوں گا نہیں اللہ فرما رہتے ہیں میں نے کر دیا ہے میں نے کر تو میں کیوں بولوں آپ کیوں بولیں سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ضروری ہے میں زور لگاؤں مجھے کیا ملنے والا ہے اس کے لیے میں ایک نکتہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں دیان سے سے سننا اللہ رب بولیزت نے جب آئے کریمہ نازل فرمائی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ آپ بولیں گے تو میں آگے سناؤں گا ورنہ میں نے اٹھ جانا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ یہ میں نے مجبور اس لیے کیا کہ آپ بولیں گے کیونکہ یہ آئے مبارکہ سب کو آتی ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ اللہ فرمان دینے میں بھی بھیج دا تے میرے ملائکہ بھی بھیج دینے مومنوں تسی دو کم کرنے نے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا سلام بھی پڑھو تے درود بھی بھیجو سبحان اللہ سلام بھی پڑھو تے درود بھی بھیجو میں بھیج دا اللہ نے اپنا کیا فرمایا میں بھیج دا میرے ملائکہ بھی بھیج دینے تسی دو کم کرنے ہیں سلام بھی پڑھنا ہے درود بھی بھی بھیجنا ہے یوں بیٹھے ہوئے تھے سامنے صحابہ جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی صحابہ سوال کرنے لگ گئے يَا رسول اللہ توجہ میری طرف رکھنا دوستو صحابہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَلِمْ نَاہُ ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں فَقَيْفَ السَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ ہم نے درود کیا بیجنا ہے صحابہ تو مجھو ہے یہ صحابہ کا سوال ہے اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ عَلِمْ نَاہُ فَقَيْفَ السَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ درود کیا بیجنا ہے وہ تو سکلا دیجئے اب یہ جب سوال حضور تک پہنچا حضور فرماتے ہیں قُولو کہو اللہم صلی على محمد کاش آپ تھوڑا سا زندہ دلی کا مظہرہ فرماتے میں آپ کے حوالے کچھ کرتا بہرحال میں اب وقت اپنا پورا کر کے رخصت ہو جاؤں گا قُولو اللہم صلی على محمد صحابہ کہو اللہم صلی على محمد کبھی اس پر غور کیا اس کے معنے پر اللہم صلی على محمد اے اللہ تو بھیج دے اے اللہ تو کتنی عجب بات ہے اللہ فرماتے ہیں تُس ہی بھیجو یا آئیو اللہزین آمنو صلو تُس ہی بھیجو تیر رسول اللہ صلی على محمد تُس ہی کوو اللہم صلی اللہ تو بھیج دے حسابان تو بجوئے علماء اکرام اللہم اللہ تُو بھیج دے اللہ کہے نماز پڑھو کوئی کہہ سکتے ہیں خود پڑھ کافر ہو جائے گا اللہ کہے روزہ رکھو کوئی کہہ سکتے ہیں خود رکھ لیکن درود کا درہ مندر دیکھئے اللہ فرماتے ہیں اللہ یا آئیو اللہزین آمنو صلو درود بھیجو رسول اللہ سکھلاتے ہیں کوو نا اللہم صلی اللہ بھیج دے سبحان اللہ سبحان اللہ تُو سی مسکراہت منو دے ہو تے میں تُو آنو دے آنا تُو سی جے میرے آلے غصیر اللہ بیکھو بیکیو اے انہوں انہیں ادھے وال چٹے ہیں انہوں کیوں ہو گئے تے میں پھر تُو آنو کی سناسکنا اللہ اے اللہ بھیج دے اللہ برماتے ہیں تُو سی بھیجو رسول اللہ سکھلاتے ہیں تُو سی رب ناکو تُو بھیج کی مطلب مونو جو مولانا تارہ جمیل کہیں وہ انہوں کروڑ پییا دے دے میرے کو لووے تے میں دیا سبحان اللہ میرے کو لووے پہلے یہ تے دیکھو ترود کہنے کنوں نے چگڑے مک جانگے رولے مک جانگے فساد مک جانگے پھر کعواریت دم توڑ جائے گی درود کہنے نے رحمت نو درود کہنے نے رحمت نو اللہ برمایا رحمت بھیجو تے رسول اللہ نے کیا کہو اللہم سلے اللہ تُو بھیج دے کیا مطلب اللہ میں تو محتاج رحمت میں تو طالب رحمت میں تو خود طالب رحمت چاہتا ہوں میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر آیا سبحان اللہ خود رسول اللہ میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں میرے کو لووے رحمت میں بھیجاں میں تے رحمت چانناں میں تے رحمت طلب گاراں میں تے رحمت محتاجاں میں تے تیرے کو لوو خود رحمت تی پھیک منگنالاں اللہ میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر آیا ہے میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو سرطاپا رحمت ہے جس کا وجود رحمت ہے جس کا کول رحمت ہے جس کا فین رحمت ہے جس کا عمل رحمت ہے جس کی کتاب رحمت ہے جس کی سنت رحمت ہے جس کی حدیث رحمت ہے جس کا وجود رحمت ہے جس کا ہر قدم رحمت ہے میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں میں تو رحمتوں کا محتاج ہوں میں تو رحمتوں کا طالب ہوں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پہ تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں نہ تجھ سے پوچھنا ہے میں بھیجتا بھی ہوں فرنائکہ بھی جا کے جاتے ملائکہ بھی جاتے ہیں ستر ہزار صبح جاتا ہے ستر ہزار شام کو جاتا ہے میں نے تجھ سے مشورہ نہیں لینا تجھ سے کہلوانا اس لیے تھا تجھ سے بلوانا اس لیے تھا کہ اب وہ جو محبوب پہ بھیجنی ہے رحمت وہ تو میں جانتا ہوں اب پہلے میں تجھ پہ دس رحمتیں بھیجوں تو میری باست شمج آئی یا نہیں ہے ہاں اے اس وقت میں گل سنائیے بھئی حضور دا ذکر تے رب بلند کی تا میں کیوں بولا میرے بولند نل کیے حضور تے اللہ رحمتہ بھیج رہے ہیں تو پھر میں کیوں کم اللہ بھیج دے کونی میری گل سمجھ آ رہی اے ساس تے کہ اللہ برمان دے نے جڑی میں محبوب تے بھیج نہیں ہوں تے میں جان نا انہوں نے توں جو دوئی دے بھی شامل ہو گئے ہیں نا انہوں نے تیرے تے دارامتہ بھیج آنگا انہوں نے تیرے درزات بلند کر آنگا برافانالہ کا ذکر محبوب ہام نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اتنا اونچہ کر دیا اتنا کائنات یہ کائنات والے جنمارک والے ہوں یورپ والے ہوں یا یہ ہندو ہوں گائے کا پشاف پینے والے یہ تیری توہین کرنا چاہے اے اڈیاں چک چک کے بھی اتھے نہیں پہنچ سکتے محبوب جتھے میں پہنچا دیتا ورفانا ورفانا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج گدولہ ہوگا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج گدولہ ہوگا شبِ اسرہ انہیں اکبار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سوجان سے لردہ ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی انگلی سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلق پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور حشر اک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا اور اسی لیے اسی لیے جنت میں ابت تک ہیں بہا رہے ہیں آجز اس نے حجرِ عائشہ کا کہیں خواب سے دیکھا ورفانا پھر سے بولی درہ ورفانا اور یہ میرے آقا کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا اسے نہ کوئی نیچہ کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے کیوں نبوت کا ڈنکہ صرف میرے آقا کا بچتا رہے گا اب کسی اور نبی نے نہیں آنا اپنے نوجوانوں اپنے سینوں پر اپنے دلوں پر اسے نقش کر لی دیئے کہ میرے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے اب صرف قیامت ہے صرف قیامت ہے کوئی نبی نہیں آئے گا میرے آقا آخری نبی ہیں یہاں پہ میں ایک اور نکتہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا آخر میں تشریف لائے کم تشریف لائے چلو وہ سنانے سے پہلے جو آئے کریمہ میں نے پڑھی اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کیا دیتا ہوں ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں بات کروں کوئی خطیب بات کرے کوئی وائز بات کرے کوئی مقرر بات کرے اور ایک ہے میرا اللہ بات کرے قرآن سے سنانے لگا ہوں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں بات کوئی بھی مقرر آئے میرے بڑے پیارے عزیزیں ابھی یہ ختم نبوت پر بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے بڑے خوبصورت جملے عطا فرما رہے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے اپنے دین کے لئے قبول فرمائے ایک ایک خطیب بیان کرے اور دلیل دے کوئی مقرر آئے اور ختم نبوت پر دلیل دے اور ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل دے کون دلیل دے اللہ دلیل دے لیکن اللہ کا انداز بڑا عجب ہے اسلوب بڑا عجب ہے میرے اللہ کا دلیل دینے کا اللہ برماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ یہ بھی سب کو آتی ہے آئے مبارکہ ہر خطیب سناتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَا لِكُمْ لیکن اس طالب علم سے سادہ سا معنہ سنیے اللہ برماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا عبا نہیں جہاں میں نے معنہ غلط کیا پھر بولیے گا کہ غلط ہو گیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَا لِكُمْ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا عبا اللہ بات کرنی ہے ختم نبوت پر دلیل دینی ہے ختم نبوت پر اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا والد نے اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا عبا نہیں پریشان تو نہیں ہو گئے ہو یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا عبا نہیں اولاد ہی نہ ہوتی اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنے لیے تعارف بنا رکھا ہے میں کسی سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں میں نے تو محبوب کا ملاد مشہور کرایا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ کسی میں سے ہے آپ آگے واپس گئے تھے کہیں ایک لمحے کے لیے چلے گئے تھے مجھے پتا نا میری پیچھے آنکھیں نہیں ہیں لیکن میں نے ان آئینوں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہوا سبحان اللہ اولاد نہ ہوتی یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا اببہ نہیں اللہ برماتے یہ میرا تعارف ہے میں کسی سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتا چلے یہ کسی سے ہے اور محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتا چلے کوئی اس میں سے بھی ہے ملاد مشہور کرائی تاکہ پتا چلے یہ عبدالمطلب میں سے ہے عبداللہ میں سے ہے آمنا میں سے ہے حسین اس میں سے ہے حسن اس میں سے ہے رکیہ اس میں سے ہے زینب اس میں سے ہے فاطمہ اس میں سے ہے امہ کلسوم اس میں سے یہ تو میرا تعارف ہے میں کسی سے میں لم یلد ہوں یہ یلد ہے میں لم یولد ہوں یہ یولد ہے یہ میرا تعارف ہے میں کسی سے نہیں اور کوئی مجھ سے نہیں تین بیٹے اللہ نے عطا فرمائے قاسم ابراہیم عبداللہ علماء سے آپ ایک بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا اگر آپ شوال کریں حضرات سے تو حضرات آپ کو جواب دیں گے اس لیے اٹھا لیا کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے یہ خدشہ کیوں تھا خدشہ اس لیے تھا کہ پہلے ہزاروں نبی ایسے آئے جو خود بھی نبی ان کے بیٹے بھی نبی حضرت آدم خود نبی بیٹا شیش نبی حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا عساق نبی حضرت عساق خود نبی بیٹا یاکوب نبی حضرت یاکوب خود نبی بیٹا یوسف نبی حضرت دابو حضرت سلمان باپ بیٹا نبی کئی نبیوں کے بتیجے نبی کئی نبیوں کے پانجے نبی تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی جب ان کے بیٹے نبی یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں لہذا یہ بھی نبی یہ خدشہ تھا اٹھا لیا اب یہاں پہ مجھ پہ فتوہ مطلق آئیے گا میرا ایک اپنا تخیل ہے اپنا ذہن ہے آپ البتہ میری اصلاح فرما سکتے ہیں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں اگر مجھ سے صاحب ہو جائے تو اللہ اگر آپ تینوں بیٹوں کو بڑا ہونے دیتے قاسم بڑا ہو جاتا ابراہیم بڑا ہو جاتا عبداللہ بڑا ہو جاتا جوان ہو جاتے مرد بن جاتے آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا امت محمدیہ خبردار میرے معبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں ہم نے تو بات مان لینی تھی نہیں ماننی تھی پرشان تو نہیں بیٹھے ہو گئے قاسم بڑا ہو جاتا ابراہیم بڑا ہو جاتا عبداللہ بڑا ہو جاتا آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا میرے معبوب کے بیٹے ہیں جوان ہو گئے ہیں ساتھ چلنے والے ہو گئے ہیں لیکن نبی نہیں بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی کیونکہ دو ہی شورتیں تھی اب حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے پریشان کیوں ہو جاتے ہو تھوڑا سا مسکرات کیا کرو میرے ساتھ بات کر لو حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا دو ہی شورتیں تھی نا اس کی میں مثال یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک خطیب ادھر کھڑا ہو ایک خطیب ادھر کھڑا ہو اس خطیب کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں فضیلت کس کی ہوگی نہ بول سکے تو یوں کر دیں میں اچھے طریقے سے انک لگا کے دیکھ لوں گا کچھ تو بولیے ایک عالم ادھر کھڑا ہے ایک عالم ادھر کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے اس کا بیٹا بھی عالم ہے اس کا بیٹا تو ہے عالم نہیں فضیلت کس کی ہوگی جو خود بھی عالم بیٹا بھی عالم خود بھی خطیب بیٹا بھی خطیب خود بھی پیر بیٹا بھی پیر خود بھی ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر فضیلت اس کی اللہ برماتے ہیں دو ہی صورتیں تھی حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا اور اگر نبی نہ ہوتے تو قل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے ادھر میرا محبوب آتا محبوب کے ساتھ بیٹے ہوتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے محبوب کے بیٹے تو ساتھ جوان ہوتے نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا میں برداشت کیسے کروں محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت میری بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے کہ ہوا میں گزر گئی سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی مَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ ہائے 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 بس کیا کروں میں ذہن عجیب سا ہے ڈیمانڈ مجھ سے اور ترقی ہوتی ہے پہچان میری اور ہے من کچھ اور چاہتا ہے میرا معبوب تم میں سے کسی مرد کا عبا نہیں بلاکر رسول اللہ لیکن رسول ہے لیکن ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتا اگر آپ دھیان دیں تو کوئی بات مشکل ہوگی نہیں انشاءاللہ نہ دھیان دیں تو علب باتا بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے میں کوئی ہاں فتووں سے بھی آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے ادھر جملہ پھشلہ نہیں مولوی کی زبان سے اور ادھر فتوے ٹھکا 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 بندہ پرشان ہو جاتا ہے ابھی میں ہم پاکستان داخل بھی ہونا یا نہیں ہونا جتنی بھی لغت ہے جتنی بھی گرائمر ہے میری وہ بات سننے سے بہلے یہ میرا جملہ سن لیجئے جو بھی گرائمر ہے دکسنری ہے لغت ہے کاموس ہے وہ سب قرآن کے تابع ہیں قرآن کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن گرائمر کے تابع ہے یا نہیں نہیں جتنی بھی گرائمر ہے صرف نعب ہے لغت ہے دکسنری ہے وہ سب قرآن کے تابع ہیں لیکن غوتے تو لگانے کی ہمیں عادت ہے نا ہم اس میں سے موٹی تو جن سکتے ہیں نا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ میرا محبوب کسی مرد کا آبا نہیں تم میں سے لیکن رسول ہے لیکن لگانے کا کوئی محل ہوتا ہے لیکن لیکن کا کوئی محل ہوتا ہے مثلا بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے یہ کیسے کہے تُو نے یہ لباس نہیں پہننا لیکن تُو ڈی سی ہے یہ لیکن لگا اُکُو پڑے لکھے لوگ بیٹھے نہیں تُو نے یہ لباس نہیں پہننا لیکن تُو ڈی سی ہے لیکن لگ گیا نہیں لگا یہاں پہ کیا آسکتا تھا تُو نے یہ لباس نہیں پہننا اس لیے کہ تُو ڈی سی ہے جملہ ہون ٹھیک ہے جو پہلے ٹھیک سی ہون ٹھیک ہوئے لیکن کہاں لگتا ہے لیکن کو کہتے ہیں مگر مگر نو پنجابی کندن پر اگل سمجھا رہی کو نہیں آ رہی بندہ کسی لیکن کا اکمال ہے بندہ کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تُو نے پریشان نہیں ہونا آپ سمجھ آرہی لیکن بخیل بڑھے رہو تکلائدہ گالے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تُو نے پریشان نہیں ہونا اب لیکن کیسے مجھ آتی ہے میرا ماں وہ تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے یہ لیکن کیوں فرمایا عورت کے سینے میں ممتہ ہوتی ہے جو ماں ہو عورت کے سینے میں ممتہ ہی ماں سے یہ ہی ماں سے کوئی میری بات سن رہا ہو تو کوئی ناراض نہ ہو جائے میں کسی کی دل آذار ہی نہیں کر رہا ہوں بلکل بھی میں نے تو بات کرنی ہے لفظوں کا وہ تبادلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں ان کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں عورت کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کی اولاد تو نہیں رقیق اور قلب زیادہ ہے کمزور دل زیادہ ہے نرم دل زیادہ ہے میں کسی کی دل آذار ہی نہیں کر رہا لیکن ممتہ ماں سے ہے ممتہ اسی سینے میں ہوگی جو ماں ہے باپ کے سینے میں شفقت ہوتی ہے باپ کے سینے میں شفقت ہوتی ہے بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا پھر اولاد چھوٹی ہے شفقت کا میار ہو رہے اولاد بالی ہوئی شفقت کا میار ہو رہے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کے لیے بندہ تن مندل کی قربانی لگا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا معبوب میں کاش دس لوگ بھی میرے مزاج کے ہوتے لطف آ جاتا میرا معبوب تم میں سے کسی مرد کا اببہ نہیں لیکن کسی کے دماغ میں اب یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں فرمایا نہیں ولا کر رسول اللہ ولا کر رسول اللہ لیکن رسول ہے کیا مطلب اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت ہی کٹھی کر لو رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا ولا کر رسول اللہ لیکن اللہ کا رسول ہے اور شفقت ایسی ہے کہ کسی کا باپ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کرو جمع کرو رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا ولا کر رسول اللہ میرا معبوب رسول ہے اور رسول بھی ایسا ہے کہ سارے رسولوں کا رسول ہے کوئی میری بات سمجھا رہی نہیں آ رہی ہے میرے خیال میں مشکل کر دی میری بات چلو آسان کر دیتا ہوں آسان کر دیتا ہوں ایسا شفیق ہے ایسا شفیق ہے لیکن آتوں کا ہی زہن میں لیکن آپ کو نراض نہ ہو جائے اللہ کو ایسا رسول اللہ ایسا شفیق ہے ایسا شفیق ہے میں کوئی کچھی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں جب بھی کوئی اور جیسے میمان آئے مجھے فوراں سے بتا دیجئے گا میں اسی لمحے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ ایسا شفیق ہے رسول اللہ ایسا شفیق ہے بات ذہن میں آگئی لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں سنا ہوں یا رہنے دوں ایسے شفیق ہیں یہ آپ کے الیکشن کا دور گزرا ہے نا بھی پچھلے دنوں فروری میں یہاں بھی ہوئے تھے یہ بھی پاکستان دا ایسا ہے نا اچھا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں پاکستان ہی چیئے نا ایسا الیکشن ہوا الیکشن میں کچھ ووٹر ہوتے ہیں کچھ سپورٹر ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں ووٹر دا کام کیے نہیں نہیں یہاں جیتے نہیں گل کرنے نہ ووٹر دا کام میں اندر گیا کسی ایک جگہ تے ٹھپا لائیا پرچی پا کے باہر آکیا کیا انہوں آکیا لائیں انہوں بھی آکیا لائیں تیجے نوویہ کیا اے ووٹر اے کیے ووٹر میں حضور دی شف کا سنان لگا لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے ایک اندر شپورٹر اوہ صرف ووٹ تے مور نہیں لانگا اوہ مال بھی لانگا ہے وقت بھی لانگا ہے جان بھی لانگا ہے ایڈے ہولی ہولی بول دے نا میرا خیال ہے جے سارے سپورٹر بیٹھے ہیں جنہوں خطرہ ہے وشاڑی گل آئی کی آئی ہے اوہ مال بھی لانگا ہے سرح لال ہو چلو میں دیکھ لائیں میں دیان نل دیکھ لائیں گا مال بھی لانگا ہے وقت بھی لانگا ہے جان بھی گال لانگی کٹ دا ہے تے گال لانگا کھان دا بھی ہے مال بھی لانگا ہے بینر لانگا ہے اشتیار لانگا ہے جھگڑے کر دا ہے برادری بھی چھو رو لے پوان دا ہے جھگڑے کران دا ہے پھر وقت بھی لانگا ہے راتاں جاگ دا ہے آج فلان دے رہتے گے ایسا فلان او منان اینجے کرو اینجے کرو اینجے کر لے آج فلان جاگتے گے دکان اپنی بند کاروبار اپنا بند آج فلان ہوں جب منان گئے ہیں آج ریلی ہوتھے ہیں آج جلوس ہوتھے ہیں آج اتھے اشائیہ ہیں آج اتھے زورانہ ہیں آج انہوں کالا کٹنی ہیں آج او دن آل جا کے جھگڑے ہیں پھر اگلے دن آکے میٹنگ کر رہی ہیں پھر رولا پانا ہے فلان راضی کر آیا اے کر آیا او کر آیا پھر الیکشنل دن انہیں ایجینٹ بھی بندنا ہے اے سارا کچھ انہیں کرنا ہے جدو او دے امیدوار نے بند جانا ہے اے من نے تے پھر اگر او بند گیا وزیر تے پھر اے جدو او دی گڑیچ بیٹھے گا نا پہلے تے بیندہ سی اگے پہلے تے پجارو دے بیندہ سی اگے ہون در اببے گا پچھے ہون او وزیر اگے ہے تے جا رہے رہے نا کسی دے دفتر ایچ تے جدو او دفتر دے اندر جان لگے گا نا وزیر تے دے اس تے انہیں مال بھی لایا وقت بھی لایا جو جوانو کاش میری اگل تو انو سمجھ آ جائے جان بھی کھپائی راتا جا گیا کاروبار اجاڑیا برادرینو تقسیم کیتا گالا کڑیاں یاریاں بنائیاں اے سارا کچھ کیتا او جدو اندر جان لگے نا وزیر دے کول تے اے انو کہوے گا اے سار اے میری فائل اے دے تے در دستخط تے کرا لے نا اندرو او اے دے کولو فائل پھڑ لے گا وزیر کرا لے نا کیوں نہیں تیری تے نہیں دستخط کرانے تے کرانے کی تے تے نہیں تے سوچے گا اے و جی آج اے دے تے ہو گئے نا انہیں سویرے ایک اور فائل لے آنی ہے اوہ فائل ہونی کیے گیس دا میٹر بجلی دا میٹر گلی دی ٹف ٹائل یا بچے دی ملازمت اوہی کل رکھ اس تو اتے نہیں اے کچھ ہے نا سیر اللہ ادھر آ اے کچھ ہے اے اندر چلا گیا تو تے اندر جا نہیں سکتا تو تے انشاءاللہ بار چٹے بینچ تے بیٹھیں گا اتے پکھا بھی نہیں ہونا کیونکہ پاکستانی دفتر ہے اوہ اندر چلا گیا جس ٹیم اوہ اندر گیا اے تے تیری اس فائل دہا لے کہ دستخط کرا لے نا کراوے گا یا نہیں کراوے گا بات دکھا لے اوہ اب سر اگر اپنے بل لو اس وزیر نو کوئی تفاہ دے وے اوہ دے ویش توں شامل ہو سکتا ہے کھل کے بول میرے نا میری گلدی تائید کر یا تردید کر جو بھی کر کھل کے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اوہ اندر اپنے بل لو کوئی تفاہ دے وے اے وزیر صاحب میری بل لو پلات صرف تنو ہو سکتا ہے اوہ دے ویش توں اصدار ہو سکتا ہے جدے ہستے توں جان بھی لائی مال بھی لائی وقت بھی کھپایا کاروبار بھی تباہ کیتا اوہ دے نال توں دفتر نہیں ہے جا سکتا دفتر آلا کوئی شہ دے وے کہ توں دے تے اصدار نہیں ہے ہو سکتا کس رسول اللہ نو چھوڑیا میرے آقا کتے گئے جب راب کے حضور پہنچے نا یہ دفتر میں جائے تو تجھے بھول جائے میرے آقا کتنے شفیق ہیں جب راب کے حضور پہنچے اللہ فرماندہ نے مابوب توفہ دین لگا صرف تنو توفہ دین لگا صرف تنو صرف تیرے لئے اللہ صرف میرے آس دے اللہ صرف میرے آس دے اللہ فرماندہ نے ہاں صرف تیرے آس دے اللہ دے ہو اللہ فرماندہ نے السلام علیکہ سبحان اللہ اے جڑا کہا ہے نا ایدھا مطلب مابوب صرف تُو اے جتے جتے بھی کہا ہے وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّا کَا رَبُو کَا وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهِ کَا مِنَ الْأُولَى وَلَا سُوْفَ يُوتِي کَا رَبُو کَا فَدَرْضَ اِنَّا آتَيْنَا کَا وَرَفَانَا لَا کَا وَمَا عَرْسَلْنَا کَا اِنَّا عَرْسَلْنَا اُتھے اللہ ورمانگے نے محبوب السلام علیکہ محبوب السلام تھی صرف تیرے لئے رامت صرف تیرے لئے ان جواب بندہ سی السلام علیہ ہاں اللہ تیرا سلام میرے تھی آگیا ہو جائے بمانا آمین لیکن حضور نے یہ نہیں کہا تُو اتھے نہیں سیں میں اتھے نہیں سیں نہ اسی پیدا ہوئے شاہ ساری چیز حضور دے قدمہ دے تھلے زمین تھلے آسمان تھلے تحت سرات تھلے صدرت المنتحان تھلے بیت اللہ تھلے بیت المامور تھلے بیت المقدس تھلے علماء صلحاء عدقیاء ندباء انبیاء ساری کائنات حضور دے قدمہ دے تھلے حضور اتھے نہیں اتھے اللہ حضور اللہ فرمان دینا السلام علیکہ محبوب صحفت صرف تیرے لئے صرف تیرے اللہ صرف میرے باستے ہاں محبوب کی چاندے ہو اللہ السلام علی علیہ نہیں السلام علینا السلام علینا والا عباد اللہ السالحین اللہ تیرا سلام صرف میرے تھے نہیں ساٹھے ساریہ تھے ہوئے میں نے اپنے تخیل میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی تلا سعید عبد الرمان ابو حریرہ بلال حمزہ عائشہ ختیجہ عفسہ میمونہ ماریہ صفیہ سودہ جویریہ فاطمہ حسن حسین انہیں ملایا ہوگا حضور فرماتے ہیں نہیں ان کا تذکرہ تو میں نے علیدہ کر دیا والا عباد اللہ السالحین السلام علینا میں میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا نعرے تکبیر شانِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ جوانوں ذرا حضور کی شفقتیں تو دیکھو حضور کا شفیق ہونا تو دیکھو اللہ کیوں نہ فرماتے ولاکر رسول اللہ ولاکر رسول اللہ لیکن رسول ایسا ہے میں نے اس کی اس کے سینے میں امت کا اتنا ترت پیدا کر دیا ہے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا عشر کا روض ہوگا باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا ماں بیٹی کو نہیں پیچانے گی بیٹی ماں کو نہیں پیچانے گی لیکن آقا ارے نبی نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں ہوز کوسر پہ کھڑا ہوں گا میں جو ہوز کوسر پہ کھڑا ہوں گا تو میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آکے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں کیوں کیا ہوا آپ کے امتی تو پلسرات پہ پریشان ہیں حضور فرماتے ہیں میں ہوز چھوڑ دوں گا میں توڑ کے جاؤں گا پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا میں اپنے لفظوں کو ذمہ دار ہوں میں گپ نہیں لگا رہا آپ کے سامنے محدثین نے لکھا ہے حضور فرماتے ہیں میں چل کے نہیں دوڑ کے جاؤں گا دوڑ کے میں پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آکے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں کیوں آپ کیا ہوا آپ کے امتی تو میزان پہ پریشان ہیں یہاں آمال تو لے جا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا میں دوڑ کے جاؤں گا میزان پہ کھڑا ہو جاؤں گا جس دن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا یہ یاری دوستیاں یہ باپ بیٹے کا تعلق ماں بیٹی کے یہ رشتے پیر مریدی کے یہ رشتے یہ سبھی یہی پر ارے نبی جب اپنا آپ صرف بچا رہے ہوں گے حضور فرماتے ہیں اس دن ان تین مقامات پر میں چلتا نہیں دوڑتا رہوں گا دوڑتا رہوں گا ہوس سے پل پل سے میزان میزان سے ہوس ہوس سے پل پل سے میزان اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا حضور ایسے شفیق ہیں حضور اتنے مہربان ہیں اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے آج اہد کیجئے کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرہ دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اعلان کیجئے نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت دونا ہاتھ بلند کر کے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت قادی ماتی اولا شایدیضی شاہم میرے آقا کے بعد کوئی نبی بولیے ذرا اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا مرکز کائنات بنایا ہادیے کائنات بنایا روح کائنات بنایا طبیبِ کائنات بنایا جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیتِ آدم میرا مصطفیٰ کاملیتِ آدم میرا مصطفیٰ افضلیتِ آدم میرا مصطفیٰ شمِ غارِ حرا ہے میرا مصطفیٰ وازل کھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نوبراہیم و عمران سے ان اللہ صفا ہے میرا مصطفیٰ تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں جن کے کمال تجھ سے ہیں انہیں صحابہ و اہلِ بیت کہتے ہیں خوش ہو کے بولو خوش ہو کے بولو اور یہ بھی ہمارے ہی عقیدے کا صرف حسن ہے کہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں ہم مشترہ کی تقسیم نہ کیا کرتے ہیں نہ کرتے ہیں کہ فلان کو ماننا ہے اپنی مرضی سے اور فلان کو نہیں ماننا ہے ہم نے جسے بھی ماننا ہے نشبتِ مصطفیٰ سے ماننا ہم نے صحابہ کو ماننا ہے تو نشبتِ مصطفیٰ سے اہلِ بیت کو ماننا ہے تو نشبتِ مصطفیٰ سے اور اگلی بات عرض کرنے سے پہلے یہ سنا دوں کہ یہ جو صحابہ کا اس کا تذکرہ جس طرح اپنے ایمان کے اظہار کے لئے کرتے ہیں اسی طرح اہلِ بیت کا جو میں تذکرہ کرتا ہوں وہ کسی کو نہ دکھانے کے لئے نہ صفائی بیان کرنے کے لئے دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے میں کہوں میں تجھے صفائی دے رہا ہوں یہ جو آلِ بیت کا تذکرہ کرتا ہوں یہ بھی اپنے ایمان کے اظہار کے لئے کرتا ہوں یہ جو صحابہ کا تذکرہ ہے یہ بھی ایمان کا اظہار ہے یہ جو آلِ بیت کا تذکرہ ہے یہ بھی ایمان کا اظہار ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلِ رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اٹھے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارہ ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرہ دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساقی بدلے مے خان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حقتوں وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کر بلا دا حسین لیتو نماز اندر نبید سجد نطول لکھ لے ایک انتشنتی درول چھڑ دے علید سارا گرانا پاکے ایک انتشنتی درول چھڑ دے علید سارا گرانا پاکے نبید سارا گرانا پاکے علید سارا گرانا تے جیڑا سارے آنو پاکانو مندہ ہوئے انو منکر نہیں آکھیدہ او یو مومن ہوندہ ہے جیڑا سارے آنو مندہ ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے آخر دعوان